السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیر ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم آئے ہیں جی گوڑ بنتا ہوا دیکھنے کے لئے بچوں کو بہت شوق تھا کیونکہ آج کل بزار میں بہت فریش فریش گوڑ آ رہا ہے کیونکہ آج کل گوڑ بان رہا ہے اور گوڑ والے چاول بہت مزے کے لگتے ہیں تو یہ گوڑ بنتا کس طرح سے ہے تو ہم گاؤں میں سپیشل جو ہے نا یہ دیکھنے کے لئے آئے ہیں تو میں نے کہا جلیں اس کی ساتھا جو ہے نا کیاری اور ویڈیو جو رکارڈ کرنے بچوں کو دکھانا تو ساتھا آپ بھی دیکھیں کہ گھڑ بنتا کس طرح سے ہے یہ ہیں گنے جس کی گنڈیریاں بنتی ہیں جس کی رو بنتی ہیں سب سے پہلے تو اس چیز کو یہ کہتے ہیں بیلنا اس میں سے یہ دیکھیں یہ نکل رہی ہے رو اور اس کو پہلے نکال لیں گے اور پھر جو ہے نا جس کا اگلا سٹیک ہے جہاں سے یہ رو ساتھا کرنے یہاں یہ ڈالتے ہیں تو بہت بڑا سانوں نے جسے کیا جاتے ہیں یہ رامہ سان رکھا ہوگا ہے اس میں تو جہاں سے یہ رو نکل آئی ہے اور اس کو پہلے نا یہاں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے بناتے ہیں اور یہ اتنے بڑے سے گنا ہے بھائی اس میں آپ رو ڈالتے ہیں جو گنوں سے نکل رہی ہے ہاں یہ رو ڈالتے ہیں تو یہ کپنی دیر میں یہ گھڑ تیار ہوتا ہے اس کا کیا پروسیجر ہے ایک گھنٹہ ٹائم لگتا ہے ایک گھنٹہ ٹائم لگتا ہے اس میں صرف آپ نے وہ ہی ڈالا اور تو کچھ نہیں ڈالی کوئی چیز ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں اچھا تو آپ اس کو یہ اب یہ خشک ہوگی رو جو ہے ہاں وہ خشک ہوگی یہ نا ہاں جے ٹائم لگتا ہے اچھا پھر اس کا وہ گھڑ بنے گا پھر گھڑ بنے گا اور اس کے نیچے اور اس کے نیچے جو آگ ہے وہ اس طرح لگا رہے ہیں لے دی یہ ایک بچہ پیٹھا ہوا ہے تو وہ آگ لگا رہے ہیں سردیوں میں یہ بھی بہت مزے کی آگ لگتا ہے یہ نا ایک لکڑی کا ٹریسہ انہوں نے بنایا ہوا ہے ابھی انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ ہوگا ابھی اسے صاف کر رہے ہیں اور پھر نکال کر جو ہے نا وہ اس میں ڈالیں گے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ گھڑ بنے گا جب تک یہ ہو رہا ہے پروسیجر میرا خیال ہے اتنی دیر تھوڑی سی رو پی لی جائے یہ نا فیٹر انجن جب یہ چلتا ہے اس کے ساتھ لیے دیلنا چالتا ہے اور وہ رو نکل رہی ہے دیکھیں کتنا وہ سسٹمیں ہیں اور اب جو ہے نا ہم یہ پریش رو پینے ہوگئے ہیں یہاں پر جو ہے نا ہکا بھی انجوا ہے پیا جا رہا ہے ہمیں کارے پینے والے پینے ہیں اصل میں جو اصل ہکا ہے نا وہ یہ ہے جو مارڈرن ہے نا ہکے وہ نہیں ہیں تو ان سے لئے ہکے کو بھی میں نے کہا بھی اس میں کیاپچر کر لیا جائے آپ کو دکھایا جائے اور یہ رو بھی آگئی ہے شہر میں تو ہم سپیشل جاتے ہیں ہنجی رو پینے کے لیے تو آپ جس جگہ پر یہ پان رہی تھی وہ بھی پینے جائے مجھ رہا ہے بہت اچھی لگتی ہے اور آپ میں سے شاید بہت سالوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ پاکستان کا فومی مشروب بھی دنے کا راست ہے یہ لیں جی یہ آپ گوڑ جو ہے نا وہ بان گیا جو انہوں نے پڑاہ میں ڈال لہی ہوئی تھی نا وہ وہ آپ پاک گئے گیا اور اب جو ہے وہ اس کو ڈال دیا اس میں اس میں ڈال لیں کہ کتنے بینٹ بعد یہ گوڑ بنے گا یہ بان جائے پندرہ بیس میں پڑا رہے گا پھر جب یہ سخت ہو جائے گا یا اپنی ذرا فوم میں آ جائے گا پھر اس کی وہ بھوڑ بنائیں گے دیکھیں اب وہ جو نہیں رو نکلی ہوئی ہے وہ ایک ململ کے دپٹے سے چھان کر کہ جو اس میں کنے کے ریشے وغیرہ آئے ہیں وہ نکل جائیں گے اب اس کو اب یہ ہلا کیوں رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جمنا مین اس نے سخت تاپون ہے کھوڑ تاپ بند ہے جب اس کو یہ ہلایں گے یہ یعنی کہ ٹھنڈا ہو رہے ہیں یعنی وہ اس کو بار بار جو ہے نا ہلا رہے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ جو ہلا پھر وہ جم جائے گا پھوڑ بنے گا اور وہ دوسری سائیڈ پھر انہوں نے اس نے نئی رول آ کر ڈال دی ہے یعنی آپ دیکھنے کہ وہ کا پہلے کلر کیا ہے اور جب یہ پاک جائے گی تو وہ اس طرح جو ہے نا وہ پھوڑ بنے گا اب یہ پندرہ بیس منٹ اس کو ہلاتے رہیں گے کافی میند کا گام ہے اور پھر یہ بنے گی اور ہم تو صرف یہ ساتھ ساتھ رو پی رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ نا انہوں نے اس کے اندر یہ مونکھلی اور گری اور میوے یہ اور ساتھ جو ہے نا تیل جو ہوتے ہیں آدھے اس سے میں وہ ڈالے ہیں یہاں پر کچھ آئے ہیں جس طرح ہم نے صرف دیکھنے کے لئے آئے ہیں ایک بھائی اور آئے ہیں انہوں نے لاہور اپنے کچھ ریلیٹیوز کو یہ گفت بھیجنا ہے تو انہوں نے اس کے اندر یہ مونکھلی گری میوے سونف تیل دلوا کے نا وہ اس کو چھوڑ دیا آدھا جو کورشن ہے نا وہ ڈرائی فور والے گڑ کا ہے یہ جب ابھی خشک ہوگا اور اس کی وہ بنے گی نا جس کو وہ پنجابی میں پیسیاں یا ڈھیلیاں سے کہتے ہیں تو اس میں گڑ کے ساتھ ساتھ ڈرائی فور والا یہ گڑ بنے گا جو بہت ٹیسٹی لگتا ہے ابھی بنتا ہے نا پھر وہ بھی دکھاتے ہیں جب اس کو وہ بنائیں گے اور یہ ساتھ ساتھ جو بچے ہیں نا یہ جو ہوتی تھے نا ہم لوگوں کے بچپن میں گچھ کر وہ اس کے اوپر اس کو وہ رول کر دیتے ہیں اور یہ خشک ہو کے نا گچھ کی طرح سے اترے گی ملے جی اب ہو گئے ہیں پندرہ بیس منٹ اور یہ جو ہے نا بھائی وہ کوڑ کو بنانے لگے ہیں یہ بس اس طرح کٹھا کر کے رکھتے جائیں گے تو یہ سخت ہو جائے گا یہ ڈرائے فروٹ والا بھی زرہ بنائیں پہلے ہی در یہ اس طرح سے بنائے بنا کے رکھتے جانے اور یہ اور داس منٹ میں دھوپ میں جس طرح اسے دکانوں سے ملتے ہیں نا شہر میں اس طرح سے یہ سخت ہو جائے گا تو یہ جو رو سے گھوڑ بننے تک کتنی دیر لگتی ہے وہ جو کڑائے میں آپ نے ڈالی ہوئی ہے رو ایک گھنٹہ لگتا ہے اس کو پاک کے اس طرح ہونے سے اور آگے سے یہ پندرہ منٹ لگے ہیں اس کو تھنڈا ہونے میں تو یہ شہر سے آکے آپ سے خریدتے ہیں یا آپ جا کے بیج کے آتے ہیں یہ ہاتھ کو پانی لگا لیتے ہیں اس کو کٹھا کرنے کے لئے اور یہ جو ایدر والا ڈرائی فروٹ والا گوڑ ہے وہ جو بھائی دیکھے گئے ہیں سارا ڈرائی فروٹ ان کا ہے یہ والا جو جس میں یہ پدام گری میوے بغیرہ اور یہ دیکھیں یہ سارے بچے جو آج کل چھوٹیوں ہو گئی ہیں سکول سے وینٹر ویکیشن اور وہ سب بھی جو ہے نا یہ گوڑ کو بنتا دیکھنے کے لئے لیے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن ویسے ہی گھروں سے باہر آکے کھیتوں میں یا کرکٹ تو یا پھر جہاں پر سب بڑے بیٹھے ہیں وہیں پر بیٹھ گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تھنڈا ہو جائے تو پھر ٹھیک نہیں بنتا ہے پھر وہ اگر ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کی جو یہ پیسی سی بنا رہے ہیں وہ نہیں بنے گی اس لئے اس کو گرم گرم ہی بنایا جاتا ہے یہ جو ہے نا گوڑ کا وہ جو ہے نا اوریجنل کلر ہے جو ڈارک ڈارک اور بعد میں اگر پڑا رہے کچھ ہی مینہ تو جو کالا کالا سا ہو جاتا ہے جو ہوتا ہے نا وائٹ کلر کا گوڑ بنتا ہے جس کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اس میں آپ انہوں نے وہ جو اگلا بنا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈالا ہے انہیں پتا ہے جتنا ڈالنا ہے کہ جو لوگ وائٹ رنگ کا گوڑ پسند کرتے ہیں تو اس وائٹ رنگ کے گوڑ کو بنانے کے لئے اس میں میٹھا سوڈا ڈالا جاتا ہے اور اگر آپ کو وہ سوڈے والا نہیں لینا تو جو اوریجنل اور دیسی طریقہ ہے گوڑ بنانے کا وہ یہی ہے اور اب یہ ڈرائی فروڈ والا گوڑ بننے لگا ہے جو لوہور انہوں نے کسی کو گفٹ بھیجنا ہے اب وہ تیار ہونے لگا ہے شہروں میں یہ چیز گاؤں کے جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سگات کے طور پر یہ ڈرائی فروڈ والا گوڑ ساگ وغیرہ یہ پینییں یہ چیزیں جاتی ہیں لیں جی اب یہ ڈرائی فروڈ والا بھی گوڑ ریڈی ہو گیا ہے اور دوسرا بھی ریڈی ہو گیا ہے اور دیکھیں یہ ساتھ ساتھ بن رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں سخت بھی ہو گیا ہے جس طرح سے یہ دکانوں میں ملتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈرائی فروڈ والا جتنا جو ہے نا وہ خوبصورت لگ رہا ہے اس میں مونگ پھلی اور گری وغیرہ وہ سارے وہ کہہ رہے ہیں آپ چیک بھی کریں میں کہ کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے نا آج کا یہ گوڑ کی تیاری کا جو بلوگ ہے وہ پسند آیا ہوگا اور ہمارے بچوں کو بھی پتہ لگیا ہے کہ وہ جو دکان سے لے کے کھاتے ہیں گوڑ وہ کس طریقے سے بنتا ہے اور آج کی جو ہے نا وہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور اگر آپ سب کو یہ پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں باقی سب کے ساتھ بھی اللہ حافظ موسیقی